لاہور میں مسلم لیگ نون نے خدمت کے جو ریکارڈ قائم کیے تھے پچھلے پانچ سال میں جب گھس بیٹھیے لاہور میں گھس کر قبضہ کر لیا تو دیکھ لو وہ خدمت کے نشان جو مسلم لیگ نون چھوڑ کر گئی تھی وہ آج بھی وہی ہیں ترقی کا پیہ آگے نہیں بڑھا یہ میٹروپس اورنج لائن جس کو ساکت نے ساٹھ ڈیڑھ سال تک روک کر بیٹھا رہا کوئی ترقی مسلم لیگ نون کے جانے کے بعد نہیں ہوئی لاہور ایسے ہو گیا جیسے لاوارس ہوتا ہے لاہور میں کودہ اٹھانے والا بھی کوئی نہیں رہا تو میرے بہنوں اور بھائیوں ان گھس بیٹھیوں کو آٹھ پروری کو اٹھا کے لاہور سے باہر پھینک دینا انہوں نے اپنی جیبے بھائیے لاہور کا کوئی کام نہیں کیا آج لاہور کے سڑکوں پر کوئی کودہ اٹھانے والا نہیں ہے انشاءاللہ دالہ آٹھ پروری کے بعد ترقی کا پیہ جہاں سے رکا تھا وہی سے شروع کریں گے اور اس حل کے سمیت اللہ کے فضل سے لاہور کی پنجاب کی پاکستان کی تقدیر بدلیں گے انشاءاللہ تعالی تو مجھے ذرا ایک آواز ہو کے بتانا ایک آواز ہو کے کہ آٹھ پروری کو لاہور میں کون آ رہا ہے ایسے نہیں نواز شریف صاحب رائیوین میں آواز جانی چاہیے یہ جو رنگ روڈ نواز شریف اور شباز شریف نے بنائی تھی اس کے ترو آواز جانی چاہیے رائیوین میں آٹھ پروری کو لاہور میں کون دھاڑے گا مجھے